دوستو بہت ساری فرمائشوں کی وجہ سے ہم آنے والی بقر عید یعنی عید العدہ پر ٹکہ بوڈی کی بے مثال ریسپی آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ٹکہ بوڈی کی بہت ساری قسمیں آپ نے دیکھی ہوں گی اور کھائی بھی ہوں گی لیکن یہ ریسپی اس وجہ سے پرفیٹ ہے کہ یہ پرانی ڈلی یعنی جامع مسجد اور پاکستانی ڈلی یعنی بنس رول اسٹائل ہے آئیں یہ ایکسکلوسیف اور بے انتہا مزیدار اور خوشبودار ریسپی آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جب آپ بنائیں گے تو آپ بھی واہ واہ کر اٹھیں گے اور آپ کے دوست اور فیملی بھی واہ واہ کرے گی کہ اتنی مزیدار اور عالی ریسپی کہاں سے آئی تو تکہ بوٹی بنانے میں یعنی ریڈ میٹ کی ریڈ میٹ کا مطلب یہ کہ بیف مٹن یا لیم کی تکہ بوٹی بنانے میں سیٹ اپ جو ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے چکن کی تکہ بوٹی بنانے کی نسبت ہے چکن کی تکہ بوٹی بہت آسان ہوتی ہے اس میں کم مسالے ہوتے ہیں لیکن بیف مٹن یا لیم کی جو تکہ بوٹی ہوتی ہے اس میں مسالے زیادہ ہوتے ہیں سیٹ اپ بھی دوسرا ہوتا ہے اور دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں کیونکہ اس کو بے انتہا لذیذ بنانا ہوتا ہے سب سے پہلی چیز تو اس کی یہ ہے کہ گوشت اس میں جو آئیڈیل گوشت ہوتا ہے وہ بیف میں بطی کا گوشت کہلاتا ہے یعنی کہ بطی جس کو انگلیش میں جو ہے وہ ٹینڈر لائن کہتے ہیں فیلمین کہتے ہیں انڈر کڑ بھی کہا جاتا ہے اگر آپ بطی کا گوشت استعمال کریں گے تو پھر ہارا پپیتہ کا پیسٹ استعمال نہیں کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی نرم ہوتا ہے لیکن اگر آپ لیک میٹ استعمال کریں آپ کو جو ہے بطی کا گوشت نہیں ملتا ہے تو پھر ہارا پپیتہ استعمال ہوتا ہے تو ہم نے ایکسپلین کر دیا کہ میٹ کونسا استعمال ہوتا ہے اور اگر وہ میٹ نہ ملے تو کونسا استعمال کر سکتے ہیں دیگر اجزاء میں نمک ہے سرخ مرچ ہے کٹی ہوئی میرچ ہے حلدی ہے یہ جو ہے وہ دھنیا ہے اس کا جو ہے پاوڈر ہے پسا ہوا دھنیا یہ کالی میرچ کا پاوڈر ہے یہ پیپلی ہے بہت اہم ترین چیز ہے جو کوئی نہیں جانتا لیکن ہم نے انٹروڈیوز کرائی ہے اور بہت عالی خوشبو دیتی ہے پسا ہوا گرم مسالہ ہے ہم نے زافرانی گرم مسالہ استعمال کیا ہماری ریسپی جو ہے ہماری سائٹ پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں ملتا نہیں بنا سکتے تو ریگولر گرم مسالہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک اور خفیہ انگریڈینٹ اس کا ہے کباب چینی یہ بھی بہت ہی اہم ترین چیز ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے میں پسا ہوا سفید زیرہ آنین کا پیسٹ جنجر پیسٹ گارلک پیسٹ بڑی والی ہری میرچ کا پیسٹ ہرے پپیتے کا پیسٹ یہ چاپڈ ہرا دھنیا ہے فائن چاپڈ اور یہ فائن چاپ جو ہے پودینہ ہے یہ لیمن جوس ہے فریش ایکش ریک کیا ہے ہم نے تھوڑا سا دہی ہے آئل یا گھی جو چاہیں استعمال کریں اور ہم نے ایک خاص خوشبو کے لیے اس میں سرسوں کا تیل بھی استعمال کیا ہے ہم جو ہے وہ ٹککا بوڑی میں مسالیں جو ہے وہ مکس کرنے جا رہے ہیں ایک چیز اور اہم ہے کہ اگر گوشت کے ساتھ جو ہے تھوڑی سی چربی ہے تو اس کو ریموو نہ کریں کیونکہ چربی کے ساتھ جب وہ کک ہوتے ہیں تو خوشبو پیدا ہوتے ہیں اور ایک لذت پیدا ہوتی ہے یہ بہت اہم چیز ہے یہ اس کی خاص ٹپ ہے زیادہ چربی ہے تو نکالنی ضروری ہے لیکن یہ کہ اگر تھوڑی سی چربی ہے تو بہت ہیلپ کرتی ہے آپ کے مزے میں بھی اور خوشبو میں بھی ہم نے جو بوٹیاں ہم نے بنائی تھی تقریباً دو انچ کیوب کی وہ ہم نے نکال لی ہے اور اب ہم اس میں تمام مسالیں ملاتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو ہے پیاس کا پیس ملا دیا ادرک کا پیس ملا دیا لیسن ہری میرچ کا پیسٹ پپیتے کا پیسٹ اور اب اور ساتھ میں لیمن جوز ان تمام چیزوں کو ہم جہاں بہت اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور تقریباً آدھا گھنٹا جو ہے اس کو روم ٹیمیریچر پہ رکھیں گے یہ ہم نے بہت اچھی طریقے سے تمام چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر مکس کر دی ہیں آدھا گھنٹا اس کو روم ٹیمیریچر پہ رکھ دیا ہے اور اب وقت ہے کہ ہم اس میں دھنیا ملائیں دھنیا ملا دیا ہم نے پودینہ ملاتے ہیں یہ پودینہ ڈال دیا ہم نے دہی اور تمام مسالے ساتھ میں جو سرسوں کا تیل تھا وہ بھی ہم نے اس میں ملا دیا اور اب ہم اس کو بہت اچھی طریقے سے اس پہ رب کریں گے بہت اچھی طریقے سے مکس کریں گے بہت اعلیٰ چیز بن رہی ہوگی ہے جب یہ تک کا بوٹی جو ہے میرینیٹ ہو جائے گی ابھی آدھا گھنٹا اس کو ہم ریفریجیریٹر میں میرینیٹ کریں گے اس کے بعد پھر جب آپ سلاکھوں پہ لگا کے اس کو سیکیں گے کوئلوں پہ یا گیس گرل پہ تو پھر آپ کو پتا چلے گا کیا اندہ خوشب ہوگی اور کتنا اعلیٰ اس کا مزہ ہوگا یہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے تھوڑا سا ریگولر آئل بھی ڈال دیتے ہیں یہ تھوڑا سا ریگولر آئل بھی ڈال دیا ہے بس اب یہ ریڈی ہے کہ اس کو ہم ریفریجیریٹر میں میرینیٹ کریں آدھے گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد سلاکھوں پہ لگائیں گے یہ ساری بوٹیاں ہم نے سلاکھوں پہ برو دی ہیں اور اب ہم اس کو گرل کرنے جا رہے ہیں آپ چاہیں کوئلوں پہ گرل کریں گیس پہ گرل کریں ایوین آپ اس ٹوفٹاپ پہ بھی گرل کر سکتے ہیں ہم کئی مرتبہ آپ کو یہ طریقہ بتا چکے ہیں ہم اس کو جو ہے نا وہ کوئلوں کی گرل پہ بنانے جا رہے ہیں کوئلیں جو ہیں وہ پوری طریقے سے دہک چکے ہیں اور ریڈی ہے کہ اب ہم جو ہیں سلاکھیں جو ہیں جو ہم نے آپ کو دکھائی تھی جیسے بوٹیاں لگائی تھی ہم نے وہ ریڈی ہیں کہ اس پہ لگائی جائے اور سیکھی جائے ہم سلاکھیں لگانے شو کرتے ہیں اور ساری سلاکھیں ہم نے جو ہیں لگا دی ہیں اس کے اوپر اب تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو سکھنے میں تھوڑی تھوڑی دیر سے ہم اس کو پلٹتے رہے گئے یہ دیکھیں جو ہیں یہ بلکل جو ہیں تیار ہو گئی ہے ایک طرف سے تقریباً سات سے آٹھ منٹ لگے ہیں اس میں اور اب ہم اس کو جو ہیں نا پلٹ دیتے ہیں دیکھیں کیا امدہ اس کا جو ہے وہ روپ آیا ہے کتنی امدہ گریل ہوئی ہیں کوئلوں کے اوپر یہ ایک طرف سے بلکل تیار ہو گئی ہیں سائی تو اب ہم ان کو گلیز کر رہے ہیں آئل سے ہلکا سا گلیز کر رہے ہیں بہت ہلکا سا گلیز کرنا ہوتا ہے آئل سے بس اب یہ کچھ ہی دیر میں تیار ہے بہت ہی دیتے ہیں موسیقا موسیقی موسیقی